بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزل سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بابرکت سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے خاص فائدے شیئر کریں گے یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس بابرکت سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے وظائف کرتا ہے تو اسے کون کون سے خاص فائدے حاصل ہوں گے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک سورہ بابرکت ہے پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید باعث شفاہ ہے باعث رحمت ہے باعث نجات ہے باعث عجر و ثواب ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلہ کا حل مجود ہے ہر بیماری کے لئے شفاہ اللہ پاک نے اس بابرکت الہامی کتاب میں رکھی ہے ہر مسئلہ کا حل اللہ تعالیٰ نے اس لا ریب و بے عیب کتاب میں رکھا ہے تو دوستو وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس کے خاص وظائف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں دوستو اگر سورتوں کی نمبرن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ 43 یعنی 43 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن پاک کے 25 پارے میں مجود ہے وہ سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ الزخرف تو دوستو اب ہم آپ کی خدمت میں اس بابرکت سورہ مبارکہ کو پہنے کے خاص فائدے پیش کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اس کا نیک مقصد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے اسے نیک مقصد میں کامیابی ملے وہ نیک مقصد میں سرخ روح ہو تو اسے چاہیے کہ نیک مقصد میں کامیابی حاصل ہونے تک روزانہ آٹھ مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پہلیا کریں انشاءاللہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اگر کسی کو کوئی سخت مصیبت اور مہم درپیش ہو تو اس سورہ مبارکہ کو تین مرتبہ پڑھے خدا تعالیٰ اس کی دل کی مراد کو غیب سے پورا فرمائیں گے معزیز سامین اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا تیسرا خاص فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خانسی ہو تو اس سورہ مبارکہ کو لکھیں اور بارش کے پانی سے دھو کر مریض کو پلائیں اس مریض کے لیے یہ پانی بہت مفید ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ